بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بہت سی بہنوں اور بیویوں کا یہی شکوہ ہوتا ہے کہ سسرال والے انہیں اچھا نہیں سمجھتے کیونکہ سسرال والوں کی سوچ انہیں پازیٹیو سوچنے ہی نہیں دیتی وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے گھر سے آئی ہوئی لڑکی ہمارے ساتھ اچھا کیسے کر سکتی ہے اور ہمارے لئے اچھا کیسے سوچ سکتی ہے اور یہی منفیجی ذین سسرال والوں کو بہو کی طرف سے بدزن کر دیتی ہیں اور بیوی یعنی بہو کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ سسرال والوں کی سوچ کو کیسے بدلے کیونکہ اگر وہ اچھا کرے تو سسرال والے سمجھتے ہیں کہ بیوی ڈیفرینس میکنزم کا استعمال کر رہی ہے یعنی اپنے آپ کو اچھا ثابت کر رہی ہے اور ہمیں برا سمجھتی ہے جو کہ حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ ان کی اپنی سوچ کی اختراح ہے اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم بیویوں یعنی بہو کے لیے ایک ایسا وزیفہ بتائیں گے جس کی برکت سے سسرال والوں کی تمام منفی سوچیں ختم ہو جائیں گی اور وہ بہو کو بہت اچھا سمجھیں گے اور اپنے گھر کا ایک فرد سمجھتے ہوئے اس کی ضرورتوں اور پریشانیوں میں بھی مدد کریں گے اس وزیفہ کو کرنے کے لیے آپ جمعہ کے دن بعد نمازِ فجر ایک مرتبہ سورے کمر بہتر مرتبہ درودِ ابراہیمی اور اکیس بار نادِ علی دعا کا بہت اقیدت کے ساتھ ذکر کریں اور اللہ کے گھر میں خاص دعا کریں اس کے ساتھ ناظرین اگر آپ سے بیان کیا گیا وزیفہ نہ ہو سکے یا آپ وزیفہ کر کر کے تھک چکی ہوں تو آپ اپنے گھر میں سورے بکرہ کی آیت 165 کا عربی نقش ضرور رکھیں انشاءاللہ اس نقش کی آپ کو وہی برقات حاصل ہوں گی جو کہ وزیفہ کی ہیں ناظرین یہ نقش آپ خود بھی موش کمبر سافران اور گلاب سے تحریر کر کے اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ سے یہ نقش تحریر نہ ہو سکے تو آپ اس نقش کو آستانہ سے حاصل کرنے کے لیے نہائیت معزز بزرگ امہ زینب کو کال کر کے اس نقش کا حدیع خرچ 850 روپے ادا کر کے حاصل کر سکتے ہیں اس روحانی عمل کی مزید اردو ڈیٹیل کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے کے لنک کو ضرور بزٹ کریں ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک پتالہ کی ذات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقہ میں آپ کی سبھی نیک دعاوں کو قبول فرمائے آمین سنم آمین ہماری دعا ہے